نیوز سٹرائک کی خبر پر لگی موہر شیوراج کا ون مین شو آور آپ کمان سمالیں گے تومر گلے گی شیوراج کی دال یا سندیا کریں گے کمال نمشکار میں ہوں حریص دیویکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹرائک اگر آپ نیوز سٹرائک لگاتر دیکھتے ہیں تو پردیس کے دوسرے لوگوں سے دو ہی دن پہلے یہ جان چکے ہوں گے کہ پردیس میں نرن سنگھ تومر کا قدر بڑھنے والا ہے جس طرح سے کلوش ڈور میٹنگ میں کینری منتیم اس شانے نرن سنگھ تومر پر بھروسہ جتایا تھا انہیں اہم جمعیداری ملنا تو طے تھا تومر کو بڑی جمعیداری ملی ہے وہ پردیس چناؤ پربند سمیتی کے سنیوجک بنا دیے گئے ہیں لیکن اب آگے کیا کیا اس جمعیداری کے ساتھ نرن سنگھ تومر کو کانٹو کا تاج نہیں ملائے یا خود ان کی ہی پارٹی نے انہیں یہ چیلنج دیا ہے کہ جو کرشما پہلے دکھا چکے ہو وہ پردیس کے تاجہ حالتوں میں کر کے دکھاؤ ویدہان سفہ جناو دوہزار تیئیس سے پہلے بی جے پی مدھی پردیش میں بری طرح سنگٹ میں ہے سنگٹ میں تو دوہزار اٹھارے میں بھی تھی لیکن اس وقت حالات اس قدر نمائی نہیں تھے لیکن اس بار صاف نظر آ رہا ہے کہ بی جے پی میں اور بی جے پی کے لیے پردیش میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ان حالاتوں میں پارٹی کو ایک بار پھر نریندر سنگھ تومر کی یاد آئی ہے ویسے تو تومر کا قدر اب بھی کچھ کم نہیں ہے وہ موڈی کیبینٹ میں اہم منطرالائوں کو سمحالنے والے منطری ہیں اب پردیش میں چنانوی پروندن سمیتی کے سنیوجک بن کر اہم بھومی کا نبھائی اس سے پہلے بھی تومر اپنی موجودگی سے مدھی پردیش میں سرکار بنوا چکے 2008 اور 2013 کے ویدہان سفہ چنانو کے سمیں وہی پردیش بی جے پی کے ادھیاک ستے اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھی پردیش کے سنگٹھن کو مجبوط کرنے انہیں یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے سی ایم شیوراج سین چوہان کے ساتھ بھی وہ اچھی بانڈ شیئر کرتے ہیں اس لیے یہ بھی کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جوڑی ایک بار پھر مدھی پردیش میں کچھ بہتر کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے بی جے پی آگے قدم بڑھا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ پارٹی ایک الگ ٹریک پر چلنے کی ہے بی جے پی نے پتے کھولنا شروع کر دی ہیں شیوراج وشنو کے چہرے تو نہیں بدلے لیکن تومر کو جمعہ داری دے کر ساپ کر دیا کہ اب یہ دونوں اکیلے کوئی فیصلہ نہیں لے سکیں گے اس نئے فیصلے کے ساتھ پردیش میں ایک چناوی تیم سونگ بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو جرور دیکھ لیجئے کیونکہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر آپ مان جائیں گے کہ نیوز سٹریک جو پہلے بتا چکا ہے وہی بی جے پی میں اب گھٹ رہا ہے یہ تیم سونگ بی جے پی کے لوگ ہی وائرل کر رہے ہیں اس سونگ کی تیم مدبردے سے اور پردیش کے مکیہ کا چہرہ ہی اس سے گائب ہے پورا تیم سونگ موڈی میں ہے اس سے نیوز سٹریک کی اس بات پر بھی مہر لگ گئی ہے کہ اب شیوراج کا ون من شو ختم اب چناوی رت پر سوار رتی ہے خود پی ایم نرن موڈی سارتی ہے نرن سنگ تومر اس رت کے اگل بگل کچھ اور رتی چلتے نظر آئے تو تاجب نہیں ہوگا پر یہ بھی جان لیجئے کہ یہ رت ویدان سوا فتح کرنے کے مقصد سے نہیں نکلیں سوشل میڈیا میں جم کر وائرل ہو رہے بی جے پی کے تیم سونگ کی پنچ لائن ہے موڈی کے من میں بسے ایم پی ایم پی کے من میں موڈی افسوس جس پردیش کو 20 سال سے سیم شیوراج سنگھ چوہان سیچ رہے ہیں اس کے دل سے انہیں غائب کرنے ہیں تیم سونگ میں نہ شیوراج کا نام ہے نہ شیوراج کا اچھا موڈی ہی ایم پی ہیں اور ایم پی ہی موڈی یہ دل جو ملے ہیں تو اب ان کی بات بیدھان سفہ چناؤں پر رکے گی نہیں بلکہ دور تلک جائے پردیش بی جے پی کی جو شکایت ہے حالہ کمان تک پہنچ رہی تھی اسے دور کرنے کے لیے نریندر سنگ تومر اب مدی پردیش میں ہی بیرا جمائی اس نئے فیصلے سے بی جے پی میں بہت اتسان چناؤں کی درشتی سے نہیں بلکہ اس سے پورو میں بھی سنگٹن کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے سنگٹن کے وچار کو آگے لے جانے کے لیے اور سرکار کی جو یوجنائے ہیں اس کو جن جن تک پہنچانے کے لیے نیترتو الگ الگ لوگوں کو اس کی ذمہ داری دیتا آیا ہے اور نشت طور پر آگے سفلتہ حاصل ہو اور آگے ہم اپنے لکش تک پہنچ سکے یہ پرنالی آگے بھی چل سکے لیکن ان کے آنے سے کئی سارے سوال بھی ہیں جو نئے سیرے سے کھڑے جیسے سوال نمبر ایک کیا تومر کے آنے سے شیوراج سنگھ چوہان اور مجبوط ہوں گے سوال نمبر دو یا شیوراج کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا سوال نمبر تین تومر کو پاور ملنے سے جیو تیرا دیت سندھیا کیا اب دوالیر میں سمٹ کر رہ جائیں گے سوال نمبر چار اتنے کم سمیہ میں کیا نریندر سنگھ تومر کاری کرتاؤں کی نارازگی دور کر سکیں گے اور سوال نمبر پانچ بیدھان سبھا ہی نہیں لوگ سبھا کے مدنظر بھی کیا یہ فیصلہ ہوا ہے یہ نئی چناؤی جماوٹ ضروری نہیں کہ بیدھان سبھا چناؤ کے لیے شیوراج کے فیز کو پیچھے کر موڈی کے چہرے کو ہائی لائٹ کرنا لوگ سبھا چناؤ کی تیاریوں پر آمدھی آغاز یہ تو صاف ہو گیا کہ چناؤ میں موڈی ہی چہرہ ہوں گے اور لوگ سبھا چناؤ تک انہی کے چہروں پر ہر کارے کرتا کو ایک جھٹتا کی مہم اتنے پر ہی نہیں رکھتی فلحال رنج سہت اومر کو ذمہ داری سوپی گئی اب بہت زل کچھ اور دگج میدان میں نظر آ سکتے ہیں کارے کرتاوں کی ناراضگی دور کرنے اور ہر انچل کو سمالنے کی ذمہ داری بڑے بڑے نیتاؤں کو سوپنے کی بھی ہو سکتی ہے اس تیاری کے تحت یوترہ دیت سندیا گیلاش ویجیبر کیے اور پرہلات سر پٹیل جیسے بڑے نیتاؤں کو نئی زمینہ مل سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایک کشل سنگٹھن ہے جس میں بہت سارے جو نیترتو کرتا ہیں جن کے پاس ویبھن پرکار کی ذمہ داری دی گئی ہیں نشط طور پر اس کو دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں میں اپار اتصا ہے نارین سنگھ تومر جی کی بات ہو ان کے پاس سنگٹھن اور سرکار دونوں کا انبھاو ہے ساتھ ساتھ میں چاہے بھوپین دیادف جی ہوں اشونی ویشنب جی ہوں یا پردیش کا جو پورا نیترتو ہے ویڈی شرما جی ہیتانان شرما جی شیورات سنگھ چوہان جی نشط طور پر ان سب کا جب سماویش ہوتا ہے تو کئی پرکار کے گھنڈ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو ملتے ہیں لمبے سمیں سے بی جی پی نیتاؤں اور کارے کرتاؤں کو بڑے فیصلوں کا انتظار تھا اب وہ انتظار ختم ہوتا دکھائی دینے لگا ہے اور اسی مطلع سے جڑا ہمارا آج کا سوال ہے کیا چناؤوی ذمہ داری کے روپ میں نریندر سنت عمر کو کانٹوں بھرا تاز ملا ہے اس سوال کے جواب میں آپ کے پاس تین وی کلپ ہیں پہلا ہاں دوسرا نہیں اور تیسرا پتہ نہیں اس سوال کا جواب آپ ہمارے تمام سوشل میڈیا آکاؤنٹس یعنی فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام اور پیچھر پر دے سکتے اور پچھلی بار ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سندھیا کی کوششوں سے کیا دکھو جیسے کہ گڑھ میں کانگریس کو ملے گی خراری ہار اس سوال کے جواب میں سترہ فیصدی لوگوں نے کہا ہاں اسی فیصدی لوگوں نے کہا نہیں اور ماتر دو فیصدی لوگ بولے پتہ نہیں فیصلوں کا دور شروع ہو چکا ہے ان فیصلوں کے جریعے اعلیٰ کمان کے اشارے بھی ساب ہوتے جا رہے ہیں چناؤں پی ایم موڈی کے فیس پر ہی لڑا جائے گا یہ تیہ سمجھا جا رہا ہے کچھ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ اور فیصلے بھی ہوں گے اور جلدی ہوں گے نئے چناؤں پرباری چناؤں سب پرباری اور چناؤں پربند سمیدی کے سہیو جگ کے ساتھ مدھ پردیس کی نئے رنڈی تھی تیار ہوگی اسی کے آدھار پر ٹکٹ بٹیں گے ہر گجرتہ دن اب یہ تیہ کرے گا ان بدلاؤں کے ساتھ کس کا قد بڑھ رہا ہے اور کس کے لئے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے نمشکار موسیقی